نوجات ششو دیکھ بھال سپتہ کے تحت جلاس تریہ کارشالہ کا عیجن زلا محلہ اسفتال میں کیا گیا جس کے سمبند میں زلا محلہ چکس سالے کے پرمک ادھک شکا ڈاکٹر نینہ تپارٹی نے بتایا کہ پندرہ سے اکیس نومبر تک نوجات ششو دیکھ بھال سپتہ منایا جا رہا ہے اس سپتہ میں نوجات ششو کی کیسے دیکھ بھال کی جائے اس کے بارے میں ان کے پریوار جنوں کو تتھا ماتاؤں کو آشاؤں تتھا آگنوارے کرمشاریوں کے دورہ بتایا جائے گا اس کارکرم کے مادھیم سے جنتہ کو جاگرک کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ نوجات ششو سوست ہو اس کے پہلے ماتائیں سوست ہو پورے نو مہینے تک ان کے پریوار والے ان کی شیوہ کرے اور سمیں سمیں سے اسپتال لے جا کر چکپ کرائیں جس سے ششو سوست پیدا ہو سکے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلا محلہ چکسالے پرمک ادکشکا نینہ ترپاٹھی تتہا سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے کہا موسیقی 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 مجھے کہتی ہے مادم اپنے کو پرپیٹ بوجری نہیں ملتا گھر میں اور پسٹی بہت ہمارا ہے دوبائی میں تو پہلے تو آپ ماں کا خیال رکھنی نو مہینے اس کو پورا بوجر دیتی اکنی تو اب سماج میں اتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں دو ٹائم تین ٹائم دال چابل روکی سبجی ملتی ہے سو روپے کا سیر کھانے کیا آپ شکتا نہیں ہے آپ کو دو ٹائم ہے گاو میں دو ٹائم پریاست ہے پکا پیدہ دیجئے دال دیجئے یہ تو تکنیے نو مہینے اس مہینہ کی سیوا تریجئے آپ کو جنگس پرچہ ملتے گا اور کوئی سمسیہ آتی ہے بچے دے تو آپ کے پاس سرکاریچی کی سالے میں آپ کو بھی بھی آسکتی ہیں چوبیس ھڈنٹے سیوا ہے ملت ہے جو دو تیں کمیام ہے ماتاؤں کے ساتھے لیکن آپ کی کپڑے بہت بھی سہیٹے ہی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور کپڑے بھی کپڑے بھی بچے جو ساس کرتے ہیں تہائیہ جیسے ہی بچے کو دنہا شکریہ دنہا شکریہ دنہا شکریہ بار بار دنہا شکریہ تو جب انہی بندران کے دنہا شکریہ تو اس مہینے تو یہ کامی ریاکشن ہوں ہونے بچے بھی نوآہ دنہا شکریہ دنہا شکریہ سامنوآہ سامنوؑ جگو سامنوآہ ب سے بچے باس بیوار باس خواہ آج کی گوشتی میں ہمارے چکت سالے کے بال روگ وشیششگی میں پرسوتی روگ وشیششگی اور ہمارے سی امو صاحب جنپت کے سی امو صاحب موجود تھے ماتاؤں کو ہمارا نوزہ سشو سوست ہو اس کے لئے پہلے تو ہماری ماتاؤں سوست ہو ہم نو مہینے اس کے پریوار والے اس کی سیوہ کریں سیوہ کہنے کا مطلب خان پان دوا سمیہ سمیہ سے چکے سالے لانا اس کی جانچ پر تال کرانا جب ہم یہ نو مہینے کروائیں گے ماتاؤں سے تو ہمارا جو بھی نوزہ سشو پیدا ہوگا وہ نبے پرتیشت جرور سوست پیدا ہوگا اور بچوں میں جو ہم لوگ ادھکتر سمسیائیں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سمسیائیں اس کا کیا نراکرن کرنا ہے یہ بھی بالروگ وشششگ نے بتایا کچھ ماتاؤں کو جانکاری ہوتی ہے لیکن ادھکتر جو ہماری جنتہ آتی ہے اس سے اس کی کوئی جانکاری ہی نہیں ہوتی ہے جیسے وہ دو دو دن تک بچوں کو کپڑا نہیں پہناتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پرانے کپڑے ہی پہنائیں گے ٹھیک آپ پرانے پہنائیں لیکن وہ سوکھ ساف ستھرے ہونے چاہیے وہ بینہ کپڑوں کی چلی آتی ہے ماں کے ساتھ بچے کو ہمیشہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے مطلب بچے کی چمڑی اور ماں کی چمڑی سٹی ہونی چاہیے اس سے بچے کو گرمہت ملتی ہے اس سے بچے کے شریر کا تاپمان مینٹینڈ رہتا ہے بچے کا شریر زیادہ گرم ہو گیا زیادہ ٹھنڈا ہو گیا یہ دونوں اس کو نقصان دے گا اکثر ماتائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی ہیں انہیں پلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے ان کو نو مہینے ہم نے قائدے سے کھلائے پلائے نہیں تو بھی وہ دودھ نہیں اتر پاتا ہے دو دنوں تک جب بچہ سیشو پیدا ہوا دو دنوں تک ماں کو گاڑھا دودھ پیلا دودھ تھوڑا تھوڑی تھوڑی ماترہ میں نکلتا ہے وہ دودھ ہمیں جرور پلانا چاہیے نوزاد بچے کو لیکن ہماری ماتائیں سمجھتی کہ وہ گندہ دودھ ہے وہ ہمیں نہیں پلانا ہے ایسا نہیں ہے پلانا چاہیے تیسرے دن سے جا کے کہیں نارمل جو سفید دودھ ہوتا ہے وہ اترتا ہے اور کوئی سمیہ نہیں ہے دودھ پلانے کا جب بچے کی آوشکتہ ہے ہمیں تب پلانا ہے اور یہ ریسرچ میں بھی نکلا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ بہت ہی ان کی بuddھی کا وکاس بہت اچھا ہوتا ہے وہ بہت تیج بچے ہوتے ہیں ونشفت جو بچے اوپر کا دودھ پیتے ہیں بچہ ہم لوگ کا ایک ہم بڑوں کا ایک چھوٹا روپ ہے ہمیں اس کا ہر طریقے سے خیال رکھنا ہے صاف صفائی جس کمرے میں ماں بچے رہتے ہیں وہ کمرہ بہت صاف سترہ ہونا چاہیے گندگی نہیں ہونی چاہیے ماں کے کپڑے صاف سترے ہونا چاہیے بچے کو زیادہ لوگ چھوے نہیں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے پورا گاؤں دیکھنے آتا ہے ہر ویکتی اس کو چھونا چاہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کووڈ کال چلی رہا ہے اس سے بھی ہمیں ماں کو بچے کو بچا کے رکھنا چاہیے سرکار کے آدھیشہ نشار محلہ سکت سالیم نوزاس اسیو کی دیل بھار کے لیے پکوہرہ بنایا جا رہا ہے آج گوست ہی ہوئی جس میں کی سائسی محلہ اور وہاں کی بالروم بچے سک اور وہاں کی سیسٹرز وہاں کی آشا اینم ڈاکٹرز اور بہت سارے لہبھارتی کروٹی میلائیں جو تھیں جن کے مرمکتی میلائیں تھی اور وہ بھی میلائیں تھی جن کے ابھی ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سبھی آئے ہوئے تھے کافی ماترہ میں لوگ آئے تھے جن کو یہ بتایا گیا کہ لوجہ سیشیو کی دیکھ بھال کیسے کرنے چاہیے بچہ ترنت جیسے پیدا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو کچھ بیماریوں سے بچایا جا سکے جس سے کی infant mortality rate ہم کم کر سکے ساری جانکاری ہماری ڈاکٹروں نے دیا ہے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے سب لوگ سنتوشٹر ہیں اور گینی ویبھاگ کی ہیٹ اور اس آئی سی مائیم نے مائلاؤں کے گھرپتی مائلاؤں کو کیسے اپنے خانپان میں آدھیان دینا چاہیے ڈیلیوری کی سمجھ کس طرح سے آئے اور مائنڈ میک اپ کر کے آئے اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ضروری چیزیں ہیں صاف کپڑے پہن کے آئے نہ آدھو کر کے آئے کیونکہ یہ جسے کی دھولا رہتا ہے شریر دھولی رہتی ہے تو انفیکشن ہونے کی چانسز بھی کم رہتے ہیں کافی پلان کر کے سب کچھ انہوں نے مچھی طرح سے بتایا تو اس طرح سے وہ کارکرم لگاتار چلے گا میڈم کہہ رہی تھی کہ جہاں بھی ان کے پاس مانیٹر لگی ہوئے وہاں پر سب چلتا رہے گا لوگوں کو جاگرکتا ہوتی رہے گی موسیقی موسیقی